پاکستان طریقہ انصاف کے کئی رہنما اور پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت ہے وہ حامد خان صاحب کے کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے جس طریقے سے وہ کیس کو لڑ رہے ہیں حدالت میں اس پر بہت سی تحفظات ہیں پی ٹی آئی کو اندرونی طور پر لیکن آج اچانک حامد خان صاحب نے اس کیس سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور وجہ وہ نہیں بیان کی جو قیاس کی جا رہی تھی جس کے بارے میں دو دن سے باتیں ہو رہی تھی بلکہ انہوں نے وجہ بیان کی میڈیا پر جس انداز میں اس کیس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ میڈیا پر بدتمیزی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جس انداز میں اس کیس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے اور اس انداز میں اس کیس کو لڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے یہ کہہ کر وہ اس کیس سے الگ ہو گئے اب گزشتہ ہیرنگ میں جو چیزیں عدالتی کاروائی کے حوالے سے سامنے آئیں اس سے تاثر یہ ملا کہ شاید حامد خان صاحب کا جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئے کے کیس عدالت کے سامنے رکھا ہے وہ کمزور ہے اور وہ اس کو ڈیفنڈ نہیں کر پا رہے اور جو ججز کے ریمارکس سامنے آئے ان سے بھی اندازہ ہورا تھا خاص طور پر کہا گیا کہ آپ کو وزیراعظم اور ان کے خاندان کی طرف سے پیش کی گئے جو دستاویزات ہیں اس کو غلط ثابت کرنا ہوگا اور آپ اس کے ثبوت کی تیاری کریں اور جو آپ کے فریق مخالف کی جانب سے دستاویزات دی گئی ہیں ان دستاویزات کا آپ مطالعہ کریں اس طرح کی تمام چیزوں کے سامنے آنے کے بعد تاثر یہی تھا کہ شاید حامل خان صاحب کیس کو صحیح سے ڈیفنڈ نہیں کر پا رہے آج کے پروگرام میں ہم اسی معاملے پر بات کریں گے اور سوال رکھیں گے وکلا کے سامنے بھی اور سیاسی رہنماؤں کے سامنے بھی کہ کیا پیٹ باقی صبوت موجود نہیں ہیں یا اتنے صبوت موجود ہیں کہ پیٹہ اس کیس کو ڈیفنڈ کر سکتی ہے احمد عزت قصوری صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں چیف کارڈینیٹر ہیں آل پاکستان مسلم لیک کے اور بڑے ہی معروف وکیل ہیں قصور صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مراد صحیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں میں نے بہت شکریہ مراد صحیح صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں رانہ افزل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم اگنون کے رہنما ہیں رانہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے پینلز و گفتگو کا آغاز کریں میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے حامد خان صاحب سے ہم اس معاملے پر بات کریں کہ وہ کیس سے الگ کیوں ہوئے حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا سر سب سے پہلے یہ بتائی گا پاناما کیس جو آپ لڑ رہے ہیں عدالت میں اس کو پی ٹی آئی کے مستقبل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی بقا کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے اس نازک مرحلے پر آپ اس کیس سے الگ کیوں ہو گئے کیا وجہ تھی میں نے بتایا ہے اس کو کہ یہ جو میڈیا کا ماحول ہے اور جس طرح ریپورٹنگ ہو رہی ہے عدالت کی کاروائی کی میں سمجھتا ہوں اس ماحول میں اس کیس کو ٹھیک طرح سے بحث کرنا مجھ جیسے پروفیشنل بکیل کے لیے مشکل ہے کیونکہ اس سے اتنا ڈسٹورشن ہو رہی ہے میڈیا میں جو ایکشلی بحث کیا ہو رہی ہے ان کو سمجھ میں نہیں ہے اور جو نہیں ہو رہی ہے اس کو ریکورڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں بتمیزی کی حد تک انہوں نے اخواروں میں اور بعض چینلز نے بتمیزی کی حد تک پہنچ گئے ہیں جو کوئی بھی معقول آدمی یا معقول ادارہ نہیں کر سکتا لہذا ہم لوگ پروفیشنل وکیل ہوتے ہوئے ہم نہ بتمیزی کو پسند کرتے ہیں نہ غلط ریپورٹنگ کو کسی طور پر بھی برداشت کرتے ہیں حمد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ سبجڈس بھی ہے تو جس انداز میں اس کی ریپورٹنگ ہے جس حد تک اس کی ریپورٹنگ ہو سکتی ہے میڈیا اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر اس کی ریپورٹنگ کر رہا ہے نہیں دیکھئے بات یہ ایک تو بنیادی جو ہے اس میں نقصہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے دو تین ہفتوں میں میڈیا پر کوئی بات چیت نہیں کی کیس کے بارے میں اور سب کو یہ کہا کہ دیکھئے یہ بنیادی حصول ہے کہ جب کیس چل رہا ہو پینڈنگ ہو اس کی ریپورٹنگ نہیں کی جاتی اور اس پر تفسریں نہیں کیے جاتے اس سے غلط تاثر پھیلتا ہے اور پہلے تو عدالتیں اس پر کنٹیمپ نوٹس چارکی کرتے تھے جو بھی اس پر کومنٹ کرتے تھے لیکن ہم نے خود اس کو کہا کہ آزادی استعافت کے خلاف ہے لیکن ذمہ دارانہ جنرلزم بھی تو کوئی فرض ہے نا اگر آپ کو ہم آپ کی آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں وکیل کے نہیں ان کو اپنے کنٹیمپ نہیں لگانی تو کم اس کم آپ خود ہی ایسیات برس لیں کہ بھئی کونسی بات جو پینڈنگ کیس ہے اس کے بارے میں جب آپ نشر کریں گے تو غلط اثرات نہ پھیل جائیں لوگوں تک اور لوگ غلط طرف نہ چل پڑیں کہ شاید یہ کیس کا فیصلہ ہی ہو گیا یا یہ صورتحال ہو گیا اس لیے میں سمجھتا ہوں اس طرح سے عدالتی کاروائی کو بہت حد تک جو ہے وہ پرورٹ کر دیا جاتا ہے حامد خان صاحب لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کیس سے تو الگ ہو گئے لیکن آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آپ چونکہ کیس کو صحیح طریقے سے لڑ نہیں پا رہے تھے کیس کمزور پوزیشن میں تھا آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے اور اس وجہ سے آپ اس کیس سے الگ ہو گئے ہیں تاکہ بعد میں الزام آپ کے اوپر نہ آئے نام آپ میڈیا کا لگا رہے ہیں دیکھئے وہ تو میں پہلے دین لینا کرتا اگر کمزور ہوتا میں نے تو اتنے مہینے اس کو چلایا ہے میں نے ہی ایڈمیٹ کرایا ہے میں نے اس کو آگے چلایا ہے تو اس طرح جہاں تک کیس کے تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کیس ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس کے لیے ماحول درست رہنا چاہیے جب ماحول اس طرح سے اخراط کیا جاتا ہے اور غلط رپورٹنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وکیل کے لیے اپنے لیے وہ جو معاملہ چلانا ہے مشکل ہو جاتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کم اس کم میڈیا کے سامنے ٹرائل کرنے کا عادی نہیں ہوں میں تو عزالتوں میں کیس کرنے کا عادی ہوں پچاس سال سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اندہ بھی جب تک صحیح ہے لیکن حامل خان صاحب آپ ایک پروفیشنل وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان بھی ہیں اور سیاستدانوں کو تنقید برداشت کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے پیکٹس بھی ہوتی ہے تو آپ اس تنقید سے گھبرا کیوں گئے آپ اس کو فیس کیوں نہیں کر پا رہے نہیں اگر کیس سے نکل کر کوئی بات کریں تنقید کریں سو دفع کریں وہ میں سمجھتا ہوں لیکن جب میں وکیل کے حصیت سے پیش ہو رہا ہوں تو میں انہوں اصولوں پر بات کروں گا جو کیلوں کے اور عدالتوں کی اصول ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی عدالت سے ہٹکے معاملات ہیں اس پر سو دفع تنقید کریں میں اس کا جواب دوں گا میں اس تنقید سے کبھی نہیں کم رہا ہوں صحیح ہے چلیں اب حامد خان صاحب آخر میں ایک دو چھوٹی بات ہیں کہ آپ کی نظر میں اب آپ کے بعد بہتر وکیل کون سا ہے کس کو سججسٹ کریں گے آپ نئی مخاری کو یا بابا روان کو میں نے تو سججسٹ کیا ہے نئی مخاری صاحب کو کیونکہ نئی مخاری صاحب میرے ساتھ یہ کیس شروع سے کر رہے ہیں ہم اکٹھے ہی ہم نے یہ سارے ڈراک بھی کیا ہے ہم نے مٹیل بھی اکٹھے کیے ہیں ہم نے کیس کی تیاری بھی کی ہے تو میرے نزدیک ان کے لیے ایک چلانا مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ آلڑی تیار ہے اور بابا روان صاحب کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں کوئی رائے نوزوں کے بارے میں نہیں دیتا میں نے یہی رائے دینی کی تیاری میرے ساتھ ہے حامد خان صاحب آخر میں مجھے یہ بتا دے جائے گا کہ پی ٹی آئی کیا کیس اس وقت کس پوزیشن پہ ہے کیا آپ پی ٹی آئی کے پاس اتنے شواہد موجود ہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ کیس جیت سکتے ہیں بالکل شواہد جو ہیں بنیادی طور پر جتنے ہم نے دینے تھے وہ تو دے دیئے ہیں اب اس کے مقابلے پر جو شواہد دینے ہیں وہ دوسروں کو دینے ہیں ریسپانڈنٹ سائٹ کو دینے ہیں کیونکہ بارے ثبوت ان پر ہے وہ میں سوچتا ہوں بھی تیاریج نہیں کل سکے بلکہ انہوں نے کوئی نئے ڈاکومنٹس جو پرانے تاریخوں میں لے کے آئے ہیں تو وہ تو خیر جب عدارت میں معاملہ چلے گا تو آپ دیکھ رہیں گے ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات سکت کرنے کے لیے مراد صحیح صاحب پی ٹی آئی کا کیس کمزور ہے یا وکیل کمزور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد خان صاحب سے ابھی آپ نے بات کی اور آپ کو جواب مل گیا کہ جس طرح کے ایک میڈیا ٹرائل کیا جا رہا تھا باقی اس کے علاوہ کیس کی جہاں پہ بات ہے تو اسد صاحب میں آپ کو چند جملوں میں اس کیس کا بتا دوں ہوتا کیا ہے کہ شہزادی کا انکار شہزادوں کا اقرار پھر پاناما کی تلوار پھر اس کے بعد پی ایم صاحب شرمسار اور قطری شہزادی کا کردار آ جاتا ہے اور آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ بس کرو سرکار اب اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں کیس تو بالکل سب کے سامنے کہ کس موقع پہ کتنا جھوٹ بولا گیا اپارٹمنٹ کیا حوالی سے کتنا جھوٹ بولا گیا چودری نصار صاحب کے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اور اگر پی ایم ایلنگ کا نمائندہ یہاں پہ بھیٹا ہو تو آپ ان سے دو تین سوال کریں نمبر ون کہ ان سب میں کلسوم نواز پرائم منیسٹر صاحب یا مریم نواز چودری نصار کون سچ بول رہا تھا نمبر ون نمبر ٹو کیا کتر شہزادی کا ابھی تک پی ایم کے جو پارلیمنٹ کے اندر سپیچ تھی اس میں یا ان کے قوم سے خطاب تھا اس میں کیوں ذکر نہیں تھا تیسرا اگر کتر شہزادی کا خط آنا بھی تھا تو آپ کو پانامہ زدہ ہی کتر شہزادہ ملا تھا اور وہی بندہ ملا تھا جس کے لئے پاکستان کے اندر آپ کی حکومت نے بڑا اس کو بلائج کر چکے ہیں بڑے ان کی سفارشیں کر چکے ہیں ان کے لئے کام کر چکے ہیں ان کو ٹھیکے دے چکے ہیں اور چوتھی بات کہ جو نمائندہ ہو پی ایم اینڈ کا ان سے یہ بھی سوال کرے کہ یہ خط آنے تک آپ کو کیا کتر شہزادی کا پتہ تھا پہلے تو آپ کا پی ایم خود کہہ رہا تھا کہ جدہ دوبے اور پھر لندن اب قطر آ گیا آپ کو دوہانا جانا پڑے گا پھر اس کے بعد لندن جانا پڑے گا یہ بلکل اس میں اصحصہ کچھ ہے ہی نہیں جھوڑ ان کا پکڑا گیا ہے رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں بالے ثبوت ان کے اوپر ہیں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ہاں یہ جو ہمارا اپارٹمنٹ سٹیپ جس سے ہم پہلے انکار کر رہے تھے اور اب یہ قرار کر رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ پاکستان سے کس طرح گیا تھا کبھی یہ جدہ کی کہانی ہوتی ہے کبھی قطر کی کہانی ہوتی ہے یہ اتنی کہانی ہے تو اس میں تو کچھ راہ ہی نہیں ہے بچہ ہی نہیں ہے اور پاکستانی عوام کیلئے خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلی دبا پاکستان کے پرائم منیسٹر کا احتیساب ہوگا جب پرائم منیسٹر کا احتیساب ہوگا جب اس کو سزا دی جائے گی تو پوری پاکستان کے اندر آپ کو ایک شفاف نظام ملے گا ہماری جمہوری ترقی کرے گی لیکن مراد صحیح صاحب عدالت یہ بھی تو کہہ رہینا ہے گزشتہ ہیرنگ میں جس سے آزم صحیح صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم اور ان کے بچوں کی طرف سے جو پیش کیے گئے کاغذات ہیں اس کو اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو آپ فارغ ہو جائیں گے اب آپ ثبوت لے کر آئیں کہ یہ غلط ہیں کمپیٹنگ ڈاکیومنٹس آپ نے پیش کرنا ہے اس کے دیکھیں ایک تو میں نے کہا کہ باری ثبوت ان کے پاس ہے وہ اس لیے ہے کہ جب انہوں نے مان لیا کہ یہ اپارٹمنٹس جو ہے یہ فلیٹس جو ہے یہ ہمارے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے دوسرا یہ کہ ابھی خان صاحب کو بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ عدالتی کاروائیوں کے اوپر ہم یہاں پہ دو بات نہیں کر سکتے ہم لیگل پوائنٹ آفیو سے میں بات نہیں کر سکتا میں پولٹیکل پوائنٹ آفیو سے بات کروں گا میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو سب کے سامنے ہیں اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے اور ہمارا جو کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کن چیزوں کے اوپر ہے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی تری کی اوپر ہے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پی ایم صاحب نے جھوٹ بولا ہے اور وہ ثابت ہو چکا صحیح ہے ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے نمائندے سے اس میں بات کی جائے تو رانہ سناولہ صاحب کے پاس میں پہلے آتا ہوں پھر احمد عزیزہ قصوری صاحب سے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں چیزیں میں نے پوچھتی ہیں اب رانہ عزیزہ صاحب اب اگر یہ اسٹابلش کرنا ہے کہ کانٹرڈکشنز موجود ہیں مختلف بیانات میں تو وہ تو ہیں لیکن یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیسے ثابت ہوگا عدالت میں کہ یہ کانٹرڈکشنز جو ویڈیو بیانات میں موجود ہیں جو مختلف انٹریوز میں کانٹرڈکشنز نظر آ رہی ہیں عدالت میں اس کی کیا حیثیت ہے یہ کیسے ثابت ہوگا اور آپ کے خیال میں جو کانٹرڈکشنز ہیں یہ اگزیسٹ تو کرتی ہیں نا رانہ عزیزہ صاحب دیکھیں پہلے تو میں جو ابھی تک کی گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے وہ حدیث وہ مثال یاد آ رہی تھی کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو آج آپ لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے اوپر اتنے مہینوں سے احسان کیا ان کا دھرنا آپ سولہ گھنٹے دکھاتے رہے آج ان کے جلسے دکھاتے رہے ان کے پورے پورے پروگرام دکھاتے رہے آج آپ کے اوپر وہ الزام لگ رہے ہیں کہ آپ ان کا کیس بھی خراب کر رہے ہیں اور آج مجھے یہ لگ رہا ہے صرف پروفیشنل لائرز جو ہے پاکستان کے بکلہ آپ کے صاحب سے اتجاج کریں گے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے بڑے بڑے وکیلوں کو بھگا دیا ہے تو پھر آپ دات دیں مسلم لیگ نون کی جس نے آپ کا بھی ٹرائل برداشت کیا پی ٹی آئی کے الزامات کی باتیں برداشت کی اور آج پی ٹی آئی والے چلا رہے ہیں کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے رہے اور آج یہ کس چیز کے اوپر رو رہے ہیں یہ ان کے لیے مقافات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ نے کہا کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ کانٹریڈکشنز ہیں تو اسی لیے تو عدالت میں گئے ہیں آج عدالت اگر کانٹریڈکشنز کو فائنڈ آؤٹ کرے گی اب یہ ہر چیز پہ تنقید کر رہے ہیں ابھی میرے بھائی مراد سعید صاحب ایسے بول رہے تھے جیسے وہ جج ہیں اور وہ فیسطہ سنا چکے ہیں اور وہ کیس کلوز ہو گیا اور اب وہ فیسطہ سنا رہے ہیں یہ تو اپنے کیس کے حالے سے کانفیڈنٹ ہونا تو حق ہے نا سر کسی بھی پھر ہم ان کے وکیل جو ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پھر ان کے حالات یہ ہیں کہ ان سے کیس لڑا نہیں جا رہا اور اگر وہ وہاں پہ جو کاغذات پیش کرتے ہیں وہ جج کہتے ہیں کہ یہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی فیسطہ کریں ایک طرف یہ 600 ابو لیکس کے اندر تو نام ہی نہیں ہے میان نواز شریف کا اور وہ جو بریم صاحبہ کا جو ایشو تھا کہ وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بلکل ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے اور وہ on behalf of her brothers she is not a beneficial of those accounts وہ بھی ثابت ہو گیا تو اب میان صاحب کا نام بھی نہیں ہے ان کی بیٹی کی ویسے ان کا نام بھی ڈال رہے تھے نہیں صحیح ہے لیکن ابھی یہ ثابت نہیں ہوا ابھی یہ ثابت ہونا باقی ہے ایک مختصر بریک مجھے لینا ہے سر میں ذرا کچھ کالائے علوم کرنا چاہوں گا احمد عزق خصوری صاحب سے بھی ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پھر خوش آمندیر کہتے ہیں آپ کو گزشتہ ہیرنگ میں اس بینچ کے جو ججز ہیں ان کے طرف سے جو مقالمہ ہوا حامد خان صاحب کے ساتھ اور جو ریمارکس دیئے گئے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر سوال رکھتا ہوں میں احمد عزق خصوری صاحب کے سامنے عدالت نے کہا کہ جس طرح تحریک انصاف کے وقلہ اس کیس کو چلا رہے ہیں یہ کیس تو دوہزار نینانوے تک بھی مکمل نہیں ہو سکتا جسٹس عزمت صحیح صاحب نے حامد خان صاحب سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کی جو تقریر آپ پڑھ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اور آپ کے علم ہے کہ حامد خان صاحب نے وزیراعظم کی تینوں تقریر کا پورا مطن پڑھا تقریباً پینتالیس سے پچاس منٹ انہوں نے لیے اس مطن کو پڑھنے کے لیے جسٹس عزمت صحیح صاحب نے کہا کہ اگر وزیراعظم اور ان کے بچوں کی طرف سے پیش کی ایک کاغذات کو مان لیا جائے تو آپ فارغ ہو جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو وزیراعظم اور ان کے خاندان کی طرف سے جو پیش کی گئی دستاویزات ہیں اس کو غلط ثابت کرنا ہوگا آپ کو غلط ثابت کرنا ہوگا حامد خان صاحب کو جسٹس عزمت صحیح صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کیس کو اتنا آسان کیوں لے رہے ہیں ایک موقع پر عدالت عزمہ کی طرف سے یہ ریمارکش بھی دی گئے کہ اگر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ وزیراعظم کے بیانات میں تضاد ہے تو اس سے واضح ثبوت کے ساتھ آنا چاہیے یعنی اسٹیبلش کرنا ہوگا خود پی ٹی آئی کو اور حامد خان صاحب کو کے تضاد موجود ہے اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ کمیشن قائم کرنا پڑے گا اس کے بغیر معاملہ مکمل نہیں ہو سکے گا جسٹس عزمت صحیح صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے دستاویزات کی بجائے دوسری جماعت کی طرف سے پیش کی گئی دستاویزات کا بھی جائزہ لیں آپ کو کچھ ایسے پونٹس مل جائیں گے جو آپ کی فیور میں ہوں گے جس پر حاصل نے کہا کہ مجھے یہ کیس کو پڑھنے کے لیے اور ان دستاویزات کو پڑھنے کے لیے وقت دیا جائے اور پھر سماعت ملتوی کر دی گئی اب ان تمام چیزوں کی روشنی میں احمد رضا قصوری صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بارے ثبوت کس کے اوپر ہیں دیکھیں ایٹ دی آؤٹسٹ آئی مست ٹیلیو کہ جو عدالتیں اوبزرویشن دیتی رہتی ہیں دوز اوبزرویشنز آر نائیدر ہے نور دیار وہ اوبزرویشن بنیادی طور پر اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ جو لائر ہے اس کے مائنڈ کو آپ انجرک کرتی ہیں ایک اوبزرویشن دے کے اور لائر کا جو مائنڈ ہوتا ہے جتنا آپ اس کو انجرک کریں گے اتنے ہی اس کے مائنڈ کے پیٹرن in favor of his client will start appearing تو یہ جو اوبزرویشنز ہیں these are not conclusion یہ ایک جب proceedings ہو رہی ہوتی ہیں اس میں گاہی بگاہ judges keep observing keep putting question to the lawyer اور بنیادی طور پر مقصد یہ ہوتا ہے to probe into the matter اور judge lawyer کو اپنا سوال کر کے اس سے more material اس case کے بارے میں لینا so it is these observations are neither here nor there دیکھیں بات یہ ہے کہ جب نواز شریف فیملی نے یہ قبول کر لیا کہ یہ جہدات ان کی ہے تو matter ends ہوتی اب بارے ثبوت جو ہے وہ پی ٹی آئی پر نہیں رہا اگر وہ refuse کرتے تو اس صورت میں کہ وہ property ان کی ہے جس کو وہ refuse کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو بہت ساری documentation کی ضرورت ہوتی مثال طور پر آپ کہیں یہ گاڑی میری ہے اسی یہ گاڑی میری نہیں ہے تو آپ کو جا کے اپنا جو ہے جہاں گاڑیاں ریجسٹر ہوتی ہیں وہاں سے جا کے لانا پڑے گا ریجسٹریشن بک وہاں سے بتانا پڑے گا جی یہ دیکھیں آپ کا نام لکھا ہے یہ آپ کی گاڑی کا number ہے لیکن اگر آپ کہیں یہ گاڑی میری ہے so therefore جیسے ہی نواز شریف فیملی نے یہ مان لیا کہ یہ property ان کی ہے تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں to clinch the issue issue clinch ہو گیا قتم ہو گیا اب صرف دو سوال رہ گیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے where from the money came اس کے لیے تو کتری شہزادے کا خط پیش کیا گیا یہ پیسے ملک سے بار ملک سے بار کیسے ٹرانسفر ہوئے یہ دو questions ہیں اور یہ دونوں questions کا جواب جو ہے وہ نواز شریف ان فیملی نے دینا ہے لیکن سر بات یہ ہے کہ کوئی بھی جواب دے دیا جاتا اور اس کے جواب کے طور پر انہوں نے خط پیش کر دیا کتری شہزادے کا اب یہ پی ٹی آئی پر دباؤ ہوگا کہ وہ اس کو غلط ثابت کرے اور کہے کہ جناب یہ جو دستاویزات پیش کی گئی ہیں یہ صحیح نہیں ہیں اور اس کے جوابیں ہمارے پاس یہ دستاویزات موجود ہیں دیکھیں بات یہ ہے جو کتری شہزادے کا جو لیٹر ہے it is neither here nor there وہ کتری شہزادے کا لیٹر میں جو اگر آپ اس کا ڈراف پڑھیں تو اس میں لکھا میں نے فرانس سنا میں نے فرانس سنا one of the basic cardinal principle جو ہے evidence act کا وہ یہ ہے کہ here say evidence is no evidence سنی سنائی بات جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اپنا evidence law میں قانون شہادت میں اور دوسری یہ ہے کہ کتری شہزادے کو آنا پڑے گا اپنا witness park میں question یہ اُبھرتا ہے کہ will he come کیونکہ یہ جب سوال شیخ اکرم کو کیا گیا تو شیخ اکرم جس نے کہ غبارے میں پھوک بھری تھی کہ یہ letter آ گیا تو ساتھ ہی جب اس نے پوچھا کہ کیا قطری شہزادہ آئے گا ہمارے کہنے پر عدالت میں تو شیخ صاحب کی پھوک نکل گئی تو چیز یہ ہے کہ قطری شہزادے کو پتا ہے جب آئے گا تو اس کو جو جو اس کو cross examination ہوگا اس کو تو اس کی تو طبیعت صاحب ہو جائے گی اسی دس بارہ سال ہوئے تو قطری شہزادہ تو میں اقل عدالت چھوڑ کے بھاگ جائے گا کیونکہ جو اچھا پھوک چیمیر جو ہوتا ہے جناب جب عدالت بلائے گی واپس آ جاؤں گا حسین اکانی صاحب آج تک واپس نہیں آئے تو قطری شہزادہ کہاں سے یہاں پر عدالت میں آنے لگا ان کے مشارف صاحب ہی آگے ہوئے ہیں ان کے مشارف صاحب ہی اس کا جواب تو مراد صاحب کی طرف میں جاتا ہوں میں قصور صاحب مراد صاحب کے سامنے جاتا ہوں مراد صاحب آپ کے کیس میں لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو سب سے سٹرانگ ایویڈنس ہے وہ تمام ویڈیو کلپس یا انٹریوز ہیں جو مختلف مواقع پر اس خاندان کے مختلف لوگوں کے طرف سے دیئے گئے جس میں کانٹرڈکشنز پائی جاتی ہیں لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب کوئی بھی ملزم کسی کو بھی بیان دے دے چاہے وہ جی آئی ٹی میں بیان دے دے کسی پولیس آفیسر کو کسی انسپیکشن ٹیم کو بیان دے دے انویسٹیگیشن ٹیم کو بیان دے دے اس کی حیثیت نہیں ہوتی یہ حیثیت اسی بیان کی ہوتی ہے جو وہ عدالت میں جا کر بیان دیتا ہے اب اس سے پہلے جتنے بھی انٹرویوز حسین اکانے کی طرف سے دیا گئے اس کی حیثیت ہوگی یا وہ جواب جو عدالت میں جواب داخل کیا گیا ہے اس کی حیثیت ہوگی قانونی طور پر کیا حیثیت ہوگی ان انٹرویوز کی جو آپ کے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہیں دیکھیں پہلے بات یہ ارگومنٹ جو آپ نے دیا ہے جو دیرے ہیں رانا صاحب نے بھی کل ایک پروگرام میں میرے سامنے یہ ارگومنٹ پیش کیا تھا اس کا جواب سمپرس آئی ہے کہ بات ہو رہی ہے پاکستان کی تیسری مرتبہ منتخب وزیراعظم نواز شریف کی یہ کسی گلی محلے سے پپو کی بات ہم نہیں کر رہے کہ اس نے جھوٹ بولا یا کوئی بھی بیان دے یا بات ختم ہو گئی یہ کسی گلی محلے کے اندر کھڑے ہو کے اس نے بیان نہیں دیا تھا یہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ ہاں ہم نے دوبئی سے سٹیل میل بیچ کے دو آزار چی میں ہم نے پھر یہ کیا میرے والی سب بڑے امیر تھے پھر غریب ہوگے پتہ نہیں پھر امیر ہوگے پھر غریب ہوگے ایک پوری کہان نہیں توتا میں نے کی وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اوپر میں نے جاتا تو ہم نے بیسیکلی ہمارا کیس جو ہے وہ آرٹیکل سیسٹی ٹو سیسٹی تری کی اوپر ہے اور ان کے جو بیانات میں تضاد ہے یہ ان کے لئے کافی ہے لیکن میں آگے بڑھتا ہوں آگے اس لئے بڑھتا ہوں جس طرح میں نے کہا کہ اب باری ثبوت ان کے اوپر ہے آپ یہ دیکھنے تحریکین صاحب کے اور پاکستانی قوم کی کامیابی کیا ہے پاکستانی قوم کی کامیابی اس وقت یہ ہے کہ پہلے یہ انکار کر رہے تھے مطلب جائیدہ دیتی اپارٹمنٹس تھے لیکن کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اب بات کرتے ہو ہمارا تو پاکستان کے اندر بھی کچھ نہیں ہے وہ شہزاری صاحب کا مشہور ڈائلک آپ کے سامنے یاد ہوگا وہ بھی آج تک ہے انہوں نے کیا یہ نہیں کہا تھا ہم نے تو اتنا کر دیا کہ ان کے نام پہ جائیدہ رہی تھی ان کو بتا دیا خدا کے واسے آپ کے نام پہ ہے آپ کو بول کر لو کیوں انکار کر رہے ہو اب جب انہوں نے انکار کیا تو اس کے لئے انہوں نے یہ بھی بتانا تھا کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے اب انہوں نے پہلے سعودی کی بات کی اگر دس ملین ایک ملین کی بات ہوتی ہے تو سعودی شہدارہ پکڑ لیتے ہیں لیکن ملاتبہ انہوں نے پتری شہدارہ پکڑا لیکن ملاتبہ سعی صاحب اگر نواز شریف صاحب کے والد ایک پراؤپرٹی نواز شریف صاحب کے بیٹے کے نام کر دی تو نواز شریف صاحب کا اس میں کیا گزور ہے وہ تو اس قصے میں ہیں ہی نہیں کہیں جواب کے مطابق دیکھیں نمبر ایک نمبر ایک آپ نے کہا کہ نواز شریف کے والد صاحب نے اپنے پوتے کے نام کر دی اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا اس کے اوپر میں آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز آپ نے یاد دلا دی کیا پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کڑے ہو کے نائنٹین سیونٹیز کا حوالہ نہیں دیا تھا کہ پاکستان سے پیسہ لے کے ہم گئے تو انہوں نے تو اپنی مرہوم والی صاحب کی اوپر بھی منیلانڈری کا الزام لگا دیا تھا پارلیمنٹ میں کڑے ہو کے کیونکہ اس وقت آپ کے پاس قانون موجود ہی نہیں تھا اب بات آتی ہے کہ پرائم منسٹر کا نام کیا سے آگیا جب انہوں نے آئی سی آئی جے کی رپورٹ آگئی دنیا پاناما لیکس آگیا دنیا کے تین وزیراعظم رخصت ہو گئے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور پھر ان کے جو چند لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کا تو نام ہی نہیں تھا انہوں نے ایسی نام بیا تھا آئی سی آئی جے کا ڈائریکٹر لگ کے پوری دنیا میں اس نے بھیج دیا جو کہ میرے سامنے پڑھا ہے اس نے کہا کہ پرائم منسٹر کا نام ان کے بچوں کی نسبت کی وجہ سے موجود ہے کیونکہ یہ جو میرے سامنے ایک ڈاکومنٹ ہے اس میں مریم صفدر کو انہوں نے اپنا ڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے ڈیپینڈنٹ کے نام پہ جو نیلسن انہوں نے سکول ہے ان کے نام پہ ہے ابھی رانہ سامنے کہا کہ مریم صفدر کا تو تعلق نہیں ہے یہ ڈاکومنٹ ہم جمع بھی کر چکے ہیں ہمارے وہ کیلوں کے پاس بھی ہے لیکن میں آپ کو آپ کے سکرن کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ مریم صفدر کا اس کے اندر پاسپورٹ اور ان کے جو بینیفیشل اونر ہے وہ مریم صفدر ہے نیلسن انہوں نے سکول کے پھر سکسٹین سکسٹین اے سیونٹین سیونٹین اے وہ بھی اسی کے اندر ہے اور یہ اون کرتے ہیں تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ ساری چیزیں سابقی ہو چکے ہیں اور ابھی رانہ صاحب سورے سورے آخری بات آخری بات آخری بات ابھی آپ نے ذکر کیا قطری شہزادے کا تو یاد رکھی قطری شہزادے نے کیا کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں نے سنا مجھے بتایا گیا ایک یہ جملے ہے اس کا جواب ہے ایک مختصر بریک مجھے لینا ہے یہ جو لیٹر قطری شہزادے کی طرف سے پہ گئے اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ جو آپ کانٹرڈکشنز کی بات کریں اگرچہ چاہے اس کی کوئی قانونی حیثیت ہو یا نہ ہو لیکن اخلاقی طور پر اور اور حکمران اخلاقیات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں تو اخلاقی طور پر یہ جو کانٹرڈکشنز موجود ہیں اس پر پی ٹی آئی کی قیادت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کہتی ہے ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رانہ افضل صاحب اب تک جتنے کلپس میڈیا پر چلائے گئے ہیں وزیراعظم صاحب کے ان کے بچوں کے بیانات کے چودین نصار صاحب کا بیان صدیق الفاروق صاحب کا بیان ان تمام بیانات اور یہ تین مرتبہ میڈیا پر چلائے جا چکے ہیں کہ شاید اب دوبارہ اس کو چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لوگوں کو اصبر ہو چکے ہیں کیا ان تمام بیانات کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تضادات موجود ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تضادات موجود نہیں ہیں دیکھیں انہوں نے اپنے اپارٹمنٹس کی جو پیمنٹ ہے اس کے بارے میں ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسے پاکستان سے نہیں گئے وہ باہر سے ایرنج ہوئے ہیں اور باہر سے جو ایرنج ہوئے ہیں ان کا سورچ کیا ہے براد صحیح صاحب اس طرح سے کیس پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے پیسوں نے پیدل چل کے جانا ہوتا ہے ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پانچ چار دن کے اندر پیسے دنیا کا چکر لگا کے واپس آ سکتے ہیں آج کل بینکنگ ٹرانزیکشن وہ یہ کہتے ہیں جی جدہ سے چلے پنامہ گئے پنامہ سے چلے لندن گئے پھر وہ کتر سے چلے اگر ان کے پاس باہر سورسز ہیں اور وہ سورسز کوڈ ویریفائی کر سکتا ہے تو پھر ان کا کیس ٹھیک ہے اور لیٹ ڈے کوڈس رسائیڈ اب اس کے اندر جب یہ پچیس سال پرارا کیس کھولا اور پرائیم منسٹر اس کے دو دن کے اندر پارلیمنٹ کے اندر آ کے سپیچ دیتے ہیں تو اس کے اندر میں ان سے اگر امران خان صاحب سے پوچھیں کہ پچیس سال پہلے یہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور کیا ہوا تو شاید ان کو یاد نہ ہو کہ وہ کیا کون کون کس کس کے ساتھ ان کا تعلق تھا لیکن صاحب دیکھنا پرائیم منسٹر نے اس میں سر کہیں کتریش حضات کا ذکر نہیں تھا کسی کسی سر یہ آرگومنٹ دیتے ہیں یہ مسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ معاملہ لیگل ہے اور یہ معاملہ عدالت کے اندر یہ میڈیا ٹرائل کے ایکسپورٹ ہے اور اب اس میڈیا ٹرائل کا جب ان کے اوپر کیمرے کا فوکس آ رہا ہے تو ان کے وکلاب بھی بھاگ رہے ہیں سر ان تمام ثبوتوں کی جانس پرطال تو عدالت نے کرنی ہے اگر ثبوت ہوتے ہیں تو وہ کوٹ کہتا ہے کہ یہ ردی کی ٹوکریاں لے کے آ رہے ہیں تو برخیر ان کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے کہ عدالت کے اندر اب آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی جی کے سامنے بھی بیان اگر آپ دیتے ہیں تو کوٹ میں اس پر کوئی حیثیت نہیں ہے پچیس سال پہلے اب وہ قطر قطر کے شہزادے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کے زمانے میں ایسا ہوا تھا آئی ریکال مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کے وقت میں یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا تو پچیس سال پرانی چیزوں کے بارے میں تو یہ ہی کہیں گے نا کہ مجھے پتا ہے میں ریکال کرتا ہوں میں یاد کرتا ہوں کہ میرے والد کے زمانے میں یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی اور یہ ہوا تھا وہ آئے ذکر نہیں ہے تو کیا کہے گا اور چاہوں گا ندیم عفظل صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو بھی گفتگوں میں شامل کرلوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں ندیم عفظل صاحب آپ اس کیس کو جب دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے بارے کیس کے بارے میں تاثر یہ آیا جس کے بارے میں حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ تاثر میڈیا نے پیدا کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا کیس کمزور ہو گیا یا ان کے بکلہ کے تیاری نہیں ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیس کمزور ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے وکیل کمزور ہیں یا یہ تاثر مکمل طور پر غلط ہے دیکھیں میرے خیال میں نہ تو کیس کمزور ہے اور نہ کسی کا موقف کمزور ہے رہ گی بات وقالت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت واضح سینئر بکلہ سے ہم نے سنا ہے کہ بارے ثبوت جو ہے وہ دنیا صاحب سی فیملی کے اوپر ہے اب ان کے اوپر الزام لگے ہیں جی جی وہ ان کے اوپر الزامات لگے ہیں اور وہ اس ملک کے حکمران بھی ہیں اور ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو تیسی سال سے حکمرانی کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو جو مارل ایک کونکہ ابلیگیشنز ہی ہے کہ آپ کو کلیر کرنے کے لیے وہ قوم کے سامنے خود ثبوت پیش کریں کہ بھئی یہ اخبار میں کبھی بھی دوشاک یہ کہا جائے ایک ٹاک شو ہی ہو جائے یا پارلیمنٹ کا کوئی نمبر پوچھ لے اپوزیشن کا کوئی پوچھ لے تو یہ ان کے اوپر ثبوت بڑھنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے ثبوت عدالت کو مہیا کریں اور اپنے آپ کو کلیر کرالیں اور یہ بڑی اچھی اپرکنی لیکن سر ندیم عفضل چنہ صاحب اس کا فیصلہ کون کرے گا کوئی بھی ڈاکیومنٹ یا کوئی کہانی یا کوئی منی ٹریل اے بی سی جھوٹی یا سچی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے لیکن کوئی چیز اگر عدالت میں پریزنٹ کر دی جاتی ہے کہ جناب یہ تھی منی ٹریل پیسے باہر سے باہر ہی رہے یہاں سے نہیں گئے اب ان ڈاکیومنٹس کو غلط ثابت کون کرے گا دیکھیں سادہ سا کام ہے کہ پرائیم نسٹر کے بیٹوں کے بیانات ان کے منیسٹر کے بیانات اور پرائیم نسٹر کا اپنا قوم سے خطاب جو انہیں ایک قسم کے پھر اسمبلی کے اندر بیان یہ ساری چیزیں سامنے رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں مشکل کام ہی نہیں ہے اس میں تو آج چیز کلیر ہے اگر ان کے پاس منی ٹریل ہے آئی تک اب قطر کا ذکر کہاں سے آ گیا وہ جو انہوں نے سعودی عربیہ کا ذکر کیا اس کی منی ٹریل گئے نہیں تھی اب نئی ٹریل آ گئی تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ خود ان کو مزاب دینی پڑے گی تو اس کو غلط ثابت کر دے نا آپ جی کیا کہنے وہ ثابت کرے کہ میں صحیح ہوئی ہے میری ٹریل ہم نے تو راناق صاحب جاوے چودی صاحب نے پوچھا بھی تھا خاص طور پر حسین نواز صاحب سے کہ کسی کی طرف سے آپ کو معاملت کی گئی تھی کتر کا کوئی اس میں رول ہے انہوں نے کٹیگوری کے لیے کہا کہ جناب کوئی رول نہیں ہے اب اچانک سے کتر آ گیا آپ دیکھیں غلط بات نہ کریں انہوں نے حکومت کا رول ہے انہوں نے حکومت کی بات کی تھی کسی حکومت کا رول نہیں ہے کہ کتر کا کوئی ذکر کیا تھا لیکن چلیں اگر وہ نہیں بھی تھا انٹرویو نہیں بھی ہے سار اس کو اب نہ بھی مانیں تو سر اس سے پہلے کسی انٹرویو میں کسی بیان میں کسی سویچ میں پرائیم ایسٹر کی یا ان کے بچوں کی کسی انٹرویو میں اس کہانی کا ذکر پہلے کیوں نہیں آیا کبھی دیکھیں پہلے آپ اس چیز کو نوٹس لیں کہ آپ کی چھوٹ سے بڑے بڑے وکیل بھاگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پروفیشنل وکیل پاکستان میں اس محول میں کام نہیں کر سکتے ہیں صرف نون پروفیشنل وکیلہ اس محول میں کام کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ پروفیشنل وکیل چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کیس کو اور اب ان کے نون پروفیشنل وکیل وہ اس کو چلائیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عدالتوں کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ججز اس قابل نہیں ہے کہ وہ کیس کو ڈیسائیڈ کر سکیں اور ان کو آپ کے مشورے کی یا آپ کے اس ٹاک شو کی ضرورت ہے کہ وہ جو پوائنٹس آپ ریس کر رہے ہیں وہ ججز کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پوائنٹ ریس کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں تو آپ خدا کے لیے آپ عدالتوں پر اعتماد کریں اب تو عمران خان نے بھی کیا دیا کہ مجھے عدالت پر اعتماد ہے تو پھر اب آپ سب کو اعتماد ہے مراد صحیح صاحب اب یہ بار بار تانہ تیسری مرتبہ دی ہے رانہ عفضل صاحب نے کہ آپ کے پروفیشنل وکیل آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے صاحب آپ حامد خان صاحب سے عمران خان صاحب ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں کہ جناب یہ میڈیا کو بولنے دیں ان پر ان کی باتوں میں مت آئیں آپ لڑے کیس آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے چوز کہ آپ پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی مخالفت موجود ہے یہ پی ٹی آئی خود بھی سمجھتی ہے کہ نہیں صحیح طرح سے عامد خان صاحب لڑ پا رہے ہیں نہیں دیکھیں عصد صاحب مجھے اب رانہ صاحب بڑے اچھے انسان ہے ان کے پاس تو دلائل ہے نہیں وہ کبھی میڈیا کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے کیا کہہ دیا حامد خان صاحب نے کیا کہہ دیا کیونکہ ان کے بیانات میں تضادات موجود ہیں وہ تو بلکل پورے قوم کے سامنے ہیں سر لیکن وہ بیانات کی کوئی قوڑ کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے رانہ صاحب کا نکتہ یہ ہے کہ جو آپ تضادات کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قوڑ میں آئی جی کے سامنے بھی کوئی بیان دیں ازالت میں اس کی حیثیت نہیں ہے آسد صاحب میں اس کی اوپر آتا ہوں میں نے اس کی مثال دے دی لیکن میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کسی اللہ دیتا کی بات ہم نہیں کر رہے اس ملک کے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بیان دیا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے کیا انہوں نے جو بار بار انکان کیا اس کی کوئی حیثیت ہے کیا نہیں ہے میں تو رانہ صاحب سے یہ سوال کرنا ہوں اصد صاحب رانہ صاحب بات سنیں میں تو اصد صاحب سے رانہ صاحب سے سوال کرنا ہوں کہ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ کون سی بات سچی ہے کون سے جھوٹی ہے آیا میں جدہ چلا جاؤ جدہ سے لندن چلا جاؤ یا دوہا سے میں لندن چلا جاؤ آیا جو پارلیمنٹ میں کڑے ہو کے کہا وہ سچ ہے یا جو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اور یہاں پہ ابھی لیٹر جمع کی ہے وہ سچ ہے آیا چودری نصار سچ بول رہا تھا کرسون نواز سچ بول رہا تھا حسین نواز سچ بول رہا تھا کون سچ بول رہا تھا آپ ہی مجھے بتا رہے دوسری بات دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں بار بار کی چیس سو صفات اب جناب آپ کے بینات اتنے زیادہ آپ کے اپارٹمنٹس اتنے زیادہ پاکستان سے پیسہ اتنی بڑی تعداد میں آپ نے لوٹا اور وہاں پہ لیکے گئے تو چیس سو صفات تو کم ہے اگر حمدہستان جمع کرنا شروع کر دے آپ کے ثبوت جمع کرنا شروع کر دے تو یہ تو آزاروں صفی بھی کم پڑ جائیں گے اب بار بار چیس سو صفات کی بات کر رہے ہیں چیس سو صفات میں آپ کے اتنے بڑے بڑے سکینڈل اتنے بڑے بڑے فلیٹس اتنے بڑے بڑے ٹرانزیکشن اتنے بڑے بڑے اپارٹمنٹس یہ پاکستان کا خون چوسا گیا ہے 35 سال اگر چیس سو صفات میں اس کام نے خلاصہ ہی تیار کیا ہے تو اس کی بھی داد دیجئے یہاں پہ رس آسد صاحب ان کے پاس کوئی جواب نہیں اور بار 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 کر رہے ہیں کہ ٹرانزیکشن منی ٹریل منی ٹریل آپ نے بتانی ہے اپارٹمنٹس آپ نے مان لی ہے آپ مان چکے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں تو اب باری ثبوت آپ کے اوپر ہے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسہ ٹھیک ہے یہ کہاں سے گیا کیسے گیا یہ پورا منی ٹریل ابھی آپ کو بتانا ہے صحیح چلے اس کو ردی کی ٹوک نہیں کہا ہے ایک مختصر بریک مجھے لینا ہے ایک سوال لگتا ہوں ایک امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کے سامنے بھی رکھنی ہے آپ میرے ساتھ رہی گا ایک مختصر بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پھر خوش آمد بھی کہتے ہیں احمد قصوری صاحب جب کیس کا آغاز ہوا تھا تو ابتدا میں لگ رہا تھا کہ کیس بڑا سمپل سا ہے چند ہیرنگ ہوں گی اس کی اور شاید فیصلہ آ جائے اور عدالت نے بھی اسی لیے شاید کمیشن نہیں بنایا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کیس ہسانی سے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن اب عدالت کہہ رہی ہے کہ ہسانی سے معاملہ نمٹے گا نہیں کمیشن تو بنانا ہی پڑے گا کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کیا کمپلیکیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کیس میں مجھے مجھے کوئی کمپلیکیشن نظر نہیں آ رہی it is a very simple case the ownership of the property has already been established اس سے آگے جانے کی ضرورت کوئی نہیں اب دو سوال رہ جاتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کرے گی عدالت میں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اس کی ٹریل بتائیے اس ٹریل کی کور کرنے کے لیے انہوں نے کتری شادے کا خط لگا دیا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں because اس میں سنی سنائی باتیں لکھی ہیں and one of the cardinal principle of law is کہ here say evidence is no evidence اب میں آتا ہوں کہ آج انہوں نے آج انہوں نے constitution میں 24th amendment introduce کی ہے کہ کوئی معاملہ جو کہ supreme court میں under article 184.3 either so motto یا کسی کی درخواست پر ہو تو اس کو ایک appeal کا right دیا جائے because they are fearing کہ اگر یہاں سے ہم ہار گئے تو ہمیں appeal کا right مل جائے کیونکہ جو review ہے under article 188 وہ جو ہے بڑا limited اس میں relief ہوتا ہے اور وہ relief یہ ہوتا ہے کہ floating error on the file جب تک آپ floating error on the file کو نشاندہی نہ کریں جو کہ naturally اس اس level پر جب judges اور judgment ٹکھتے ہیں تو وہ کوئی error چھوڑتے نہیں ہے so review جو ہے اگر ہزار review file کرے نا تو ایک review کوئی accept ہوتا ہے تو انہوں نے آج جو amendment دی ہے اس میں رکھا ہے کہ جب کوئی directly supreme court میں آئے گا رکھا ہے اس کی اپیل ہونی چاہیے یہ انہوں نے حفظ مار تقدم کے طور پر انہوں نے اس کو اس amendment کو لے کے آئے ہیں باقی رہا دیکھیں کہ real power جو supreme court کی ہے وہ ہے under article 187 to do complete justice to do complete justice جو ہے وہ اپنی supreme court of Pakistan being the highest court apex court of the country وہ اس کی powers ہیں اگر supreme court کہیں convince ہو جائے کہ یہ انصاف ہے یہ سچ ہے تو پھر supreme court کے اوپر یہ procedure جو requirements ہے سپریم court is above all these procedures once supreme court is convinced کہ یہ سچ ہے اور یہ انصاف کے اعتقاضوں کے این مطابق ہے تو supreme court can move forward اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم court یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس case کو جو ہے نیب ordinance کے تحت لیا جائے کیونکہ نیب ordinance میں بڑا simple معاملہ ہے کہ اگر تضاد ہے آپ کی income اور آپ کے شائعی خرچوں میں تو پھر جو ہے ذمہداری جو ہے جو ہے جس پر الزام ہے اس پر چلا جاتا ہے سپریم court under article 187 یہ یہ ایک چیز مجھے بتائے گا آپ نے کہا کتری شہداد کہ اس صاحب آپ سن رہے نا مجھے میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ کتری شہزاد کے خط کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی عدالت کے نظر اس طرح کا خط جو ہے جو ہیر سے ہے سر مجھے بتائے گا کہ منی ٹریل کو اسیبلش کرنے کے لیے کون سے ڈاکیومنٹ پی ایمیلن پھندہ تھا اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اب تو ان کے پاس راستہ ہی ختم ہو گیا کیونکہ جب آپ نے ایک ایمیس لائے جو کہ ہیر سے ہے اس کے بعد دوسرا جو دوکمنٹ لائیں گے اس کی تو حیثیت ہی ختم ہو جانی ہے ہم پجابی میں کہتے ہیں چھوٹو چھوٹ چتال سو یہ چھوٹو چھوٹ چتال سو ہے یہ سارا ان کا کیس جو ہے پی ایمیل این کا یہ جھوٹ پر مبنی ہے انہوں نے ڈاکے مارے ہیں انہوں نے چوریاں کی ہیں انہوں نے ملک پر ظلم کیا ہے انہوں نے کیا یہی تو کیس ہے جو یہی تو الزام ہے یہ تو جی راستہ ثابت ہوگا دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ایک ہی کوٹ فائنل فیصلہ کر دے ہر جگہ اپیل کا رائٹ موجود ہے اور یہ بلکل کوئی ایسی حفظت مات قدم والی بات نہیں ہے ایک بندہ نے زند دہارے پاکستان کے اندر بگوڑا ہوا اس وقت مشرف کا کیس انڈر دسکیشن نہیں ہے آپ سوڑے نواز شیف کی بات کریں وہ تو کیس ہم نے وائنڈ اپ کرا دیا احمد احمد قصوری نے جو پاہ ایڈوکیسی کی اور جیسے میں نے میڈیا کو آؤ سائیڈ کوٹ میں نے دنیا دنیا کے سامنے میں دو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اس مکرمے کی جو بیل ہے وہ مڈیرے نہیں چڑے گی اور میں نے ثابت کر دیا کہ وہ مڈیرے نہیں چڑی تو یہ جو ہم نے سپریم گورن میڈیا کو میں دوس کیا جنرل مشرف پر ہونے والا کیس جو وہ ابھی موضوع نہیں ہے اس میں بھی آئیں گے تو سر بہت سارے سوالات آپ ہی اگرے بڑھتے ہیں کہ آپ شاید اس کو ٹھیک سے لڑ نہیں سکے تب ہی تو مشرف صاحب باہر خان صاحب خان صاحب اپنے بچوں سے ملنے گئے ہیں دو دن کیلئے کیونکہ شیخ رشید صاحب خان صاحب کے بچوں سے ملنے گئے ہیں تاریخ میں بھی ٹائم ہے نہیں وہ تو شیخ رشید صاحب سے آپ پوچھ لی جائیں میں ان کا نمائندہ تو نہیں بیٹھا اچھا دوسرا دوسرا اگر بچے پاکستانی آسد صاحب تو آسد صاحب آسد صاحب یہ آپ ہار بن گئے ابھی آمینڈمنٹ کرنے آپ آپ اپیروں کی بات کریں کہ دنیا میں حق موجود ہے دنیا میں حق موجود ہے آمینڈمنٹ کر سکتے ہیں اپیل کر سکتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑے تو گئے تھے اب جو ہم نے قطر شہزادے کو بلالیا ہے اس کے خط اپنی اقرار کیا ہم نے ہمیشہ ازلیہ کیا سر مراسی خوب دیکھ رہا ہوں امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے اپیل کی بات ہو رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے سر صاحب آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی مراسی صاحب کہ اپیل کی بات ہو رہی ہے مستقبل کی بات ہو رہی ہے میڈیا کے سامنے مران خان بلکل کیوں حیران ہوں گے ہم کیوں سمجھ دیں کہ میڈیا حیران ہو اس لئے حیران ہوں گے کہ آپ ریمارس کی اوپر خبر کی اوپر آپ لوگ چل رہے تھے ہم نے آپ کو کہ اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم نے ثبوت پیش کیے ہیں جس طرح یہ پکڑے گئے ہیں جس بہت اچھے ہیں اور اصر صاحب رانہ صاحب کی دلائل دیکھ لیجئے رانہ صاحب جو بار بار کہہ رہے کہ اپیل کر سکتے ہیں جو آج یہ آمنمنٹ لے کے آئے جو قصوری سامنی ذکر کیا یہ خوف ہے ان کو پتا چل چکا ہے کہ نتیجہ کیا آنے والا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے ملک کو اتنا لوٹا تھا کہ اب اس پیسی کا حساب ہی نہیں دے پارے آپ فکر نہ کریں ہمیں اپیل کی ضرورت پیش نہیں آئے دونوں ہی فریق اور انشاءاللہ وہ صبح کبھی تو آئے گی بہت شکریہ ہمارے ساتھ احمد اکسوری صاحب موجود تھے نظیم افضل چند صاحب تھے اور پرگرام کے شروع میں ہم نے حامد خان صاحب سے پیش نہیں آئے گی کیس بلکل سیدھا نظر آ رہا کہ کیا فیصلہ ہوگا یہ ظاہر ہے اب عدالت میں کیس چل رہا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں عدالت ان کو کس طرح سٹیڈی کر رہی ہے فیصلہ کیا آئے گا یہ تو آنے والے چند دنوں میں ہی پتا چلے گا بارال کچھ سوال اپنی جگہ پر موجود ہیں اور ان میں سے سب سے پرامیرنٹ کوئسن جو آج ہم نے اٹھانے کی کوشش کی کہ بارے ثبوت کس پر ہے کیونکہ پی ٹی آئی ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ بارے ثبوت جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہے لیکن عدالت کی طرف سے اٹھنے والے کچھ سوالات کی روشنی میں ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی کچھ جمہداریاں ہیں جو سر انجام دینی ہے بارال آئندہ ہیرنگ پر دیکھیں کہ یہ کیس کیا روخ اختیار کرتا ہے آج پروگرام دیجئے مجھے اس پروگرام سے اجاز دیجئے